بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں بکاس عزیز آج یقینا پاکستانی صحافت میں ایک انتہائی تکلیف دے دن ہے انسانی جان بشک اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور بہت قیمتی ہوتی ہے کوئی بھی انسان ہے بنی نو انسان زندگی کے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی خطے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے درش شریف صاحب کیا اسے قتل کہیں شوڈ ڈیڈ کہیں شہادت کہیں جو بھی کہیں کینین اخبار کی جانب سے ڈسٹار کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ گئے ہیں کہ ان کی جانب سے انہیں جو ہے وہ شوٹ کیا گیا ہے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سب میں 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 نے بہت ویٹ کیا اس وی لوگ کو کرنے کے لیے کیونکہ صبح تقریباً دو بچ کے چھپن ستاون منٹ پہ جب یہ خبر ان ہوئی پاکستانی میڈیا سکرین پر میں اس وقت سے اس کو فالو کر رہا ہوں تو بہت صبح بھی میرا دل کیا کہ میں اس پہ وی لوگ کروں اس پہ بات کروں لیکن مجھے ابھی تک ویٹ کرنا پڑا اور ابھی چیزیں کلیر ہو گئیں میں نے ویٹ اس لیے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے براہ راست اس کے ذمہ دار فوج قرار دے دی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے یا مشکل میں ہوتی ہے وہ اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیتی ہے کیا وجہ ہے کہ اب اس وقت اس واقعے کو پی ٹی آئی اپنی سیاست کے لیے استعمال کریے سب پہ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اور صافی جناب رفی بھٹا صاحب مرسل موجود ہے بھٹا صاحب یقیناً ایک بہت تکلیف دے دینا ہے ہم سب کے لیے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کو تقریباً ساڑھے تین سے چار بجے کے درمیان میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا اس لائے مجھے یہ خبر پتا چلی تو سب سے پہلے تو مطلب الفاظ ہی نہیں تھے بلکل ایسے ہی ہے انتہائی دکھ بری خبر ہے ہمارے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے اور عرشت شریف سے جن لوگوں کا ذاتی تلق رہا ہے وہ یقیناً اس صدمے سے ایسے دوچار ہوئے ہیں کہ ان کا اس صدمے سے میں نہیں سمجھتا کہ جلد سے جلد وہ نکل پائیں گے اس صدمے سے یہ صدمہ ان کو جو ہے وہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہے گا اور میرا بھی ذاتی تلق سا ملاقاتیں تھی بہت نائس آدمی بہت شریف آدمی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ ٹویٹر پہ نیوز دیکھی تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ یار یہ دیکھو کیسے کیسے مزاک کر رہے ہیں لوگ اور مزاک میں اس حد تک نہیں آگے جانا چاہیے کہ آپ کسی کو یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ جی وہ مار دیا گیا ہے یا مر گیا ہے اس کو جناب گولی لگ گئی ہے یا ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے کچھ بھی واضح نہیں تھا اس کے بعد جیسے ہی جیسے تھوڑا ٹائم گزرتا گیا اور یہ ٹویٹس کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور پھر ان کی جو اہلیاں ہیں ہماری وہ بھی کلیگ رہی ہیں جو ایریہ تو ان کا ٹویٹ آیا تو وہاں سے کنفرم ہوا تو بس کوئی الفاظ نہیں ہے اس صدمے کو بیان کرنے کے لیے اچھا ٹیکنیکلی تین چار باتیں ہیں بھٹا صاحب کٹ ٹو شاٹ ہم کریں گے کیونکہ ویلاغ میں آپ کو پتا ٹائم کم ہوتا ہے پہلی بات جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے یہ سانیہ ہوتا ہے اس کے ٹھیک پانچ سے دس منٹ کے بعد پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں بلخصوص ٹوٹر اکاؤنٹس ہیں ان میں عرشت شریف کی اپنے بھائی کی شہادت کی وردی اور وہ جھنڈا وصول کرنے والی ویڈیو اس کے بعد پھر پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرنے والی ویڈیو پھر سپریم کورٹ کے آہاتے سے مطور مطبع جو ہے وہ ایکینالیسٹ اور وکیل کے طور پر ان کی گفتگو یہ ساری ویڈیوز اور ساتھ ہی شہادت کا ٹرینڈ جو ہے وہ مطبع ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا ہے دیکھیں جہاں تک شہادت کی بات ہے نا شہادت تو کاؤنٹ ہوگی کیونکہ اگر سمپل ایکسیڈنٹ میں بھی کوئی مارا جاتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت کی موت ہے تو یہ بھی ایک انسیڈنٹ ہے گو کہ ابھی کنیا کے اخبار میں جو رپورٹ شایع ہوئی ہیں اور جو کنیا کے میڈیا چیزیں سامنے لے گیا رہا ہے لیکن اس میں ساتھ جو ٹرینڈ تیز آ رہا تھا وہ باجوا ہیٹنگ تھا نا اس لیے میں پوچھتا ہوں یہ ہمارا ایک علمیہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جتنے بھی گروپ ہیں چاہے وہ سویلین پولیٹیشن ہیں چاہے وہ اسکری ہیں تو ان میں جو ہے وہ شروع سے ہی ایک نفرت کا بیج بویا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف اور یہ ایک ٹرینڈ ہے بڑا ایزی ٹرینڈ ہے آپ سوفٹ ٹارگٹ اس کو کہلیں آپ کہ جیسے ہی کسی سیاستدان یا اس سے رلیٹڈ آدمی یا ان کے بیانیے کا کسی ایک سیاسی گروپ کے بیانیے کو جو سپورٹ کرتا ہے نظریاتی طور پر اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ فوراں ایک ٹرینڈ چلانا شروع ہو جاتے ہیں جی یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اچھا دیکھیں اس میں سوال ہے ابھی آسمان جانگی کانفرنس ہوئی ہے منظور پشتین جہاں پاکستان میں زندہ موجود ہیں حامد میر زندہ موجود ہے یعنی فوج کو اداروں کو بغایدہ ٹارگٹ کرنے والے لوگوں کو اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے تو عرشد شریف کو کیوں مارا جائے گا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں یہی بتانا جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ہے اور بلیک میلنگ کا ایک ٹرینڈ ہے سیاسی پارٹی ہیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتی ہیں ان کے اپنے ایک طریقے کار ہیں وہ اسی طرح مطلب ایک نیریٹیب بیلڈ کرتی ہیں پھر ان کے لور جو ہوتے ہیں سپورٹر جو ہوتے ہیں وہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور اسی طرح سیاستدانوں کا سیاسی پارٹیوں کو ڈی مورالائز کرنے کے لیے بھی ٹرینڈ سٹھ کیے جاتے ہیں اور ہم اس کا حصہ بنتے ہیں نہ چاہتے ہوئے تو ہمارے لوگوں کو پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ تھوڑا سا شعور مندی کا ثبوت دینا چاہیے تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو آپ گروہ کریں عمریں ان کی ایجیز کے اوپر آپ جائیں تو ایجیز جو ہے وہ ففٹی سکسٹی ہوگی لیکن بعد وہ بلکل بچے سے بھی ہلکی کریں گے کہ ایک جو دس گیارہ سال کا بچہ ہے اس طرح کی بات ایک مچھور آدمی کرے گا تو بڑا عجیب لگے گا شیری مزاری صاحبہ کی ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا جناب کے عرشی شریف کی جان کو خطر ہے کیوں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات بار بار کی رہتی جائے پہلے سے مطلب پلانٹ تھا کچھ شیری مزاری صاحبہ جو ہے ان کی تو خیار آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے صحافت کی تو مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے سیاست کی تو مجھے اس کی بھی نہیں سمجھ آئی لیکن وہ پاور پولیٹکس میں ہیں اور ایک اچھی فیملی سے تلق ہے ان کا جس کی بیس پہ وہ ہمیشہ پاور پولیٹکس میں رہتی ہیں لیکن یہ اس طرح کی بات ان کو اتیاد کرنی چاہیے دیکھیں پولیٹیشن ہو یا کسی بھی شبہ زندگی سے وپستہ آدمی ہو کسی ایک پوزیشن پہ جا کے وہ معاشرے کے لیے ایک رول مارڈل ہوتا ہے تو رول مارڈل وہ ہوتا ہے جس کو لوگوں نے فالو کرنا ہوگا ہے تو اس پوزیشن پہ جا کے شیدی مزاری صاحبہ کو اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں اتیاد کرنی چاہیے جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا ویٹ کر لیا جائے تھوڑا انتظار کر لیا جائے کہ چیزیں سامنے آ سکیں صحیح اب کینین اخبار کی جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ناکے پہ روکا گیا بچے کے ہوا کے لیے ناکہ لگاوا تھا بازیابی کے لیے یہ نہیں رکے اس لیے انہیں شوٹ کیا گیا لیکن جس طرح شوٹ کیا گیا کیا سمجھتے ہیں پولس شوٹ ہے یہ جی بالکل دیکھیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کینیا کی پولس نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے اور افیشلی طور پر یہ سٹیڈمنٹ دی ہے اور اپنے میڈیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہم سے ہوا ہے ہم نے کیا ہے یہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایک واردات ہو گئی ہے ایک واقعہ ہو گیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ ایک لگ بات ہے جو عمومن پولس کی طرف سے سٹیڈمنٹ آتی ہے یہ ڈیفرنٹ سٹیڈمنٹ ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیر لیوازے کر دیا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے ٹھیک ہے انہوں نے اطراف کیا ہے اس بات کا اور ساتھ انہوں نے جو انفرمیشن ابھی تک باہر دی ہے میڈیا کے طور وہ یہی ہے کہ بچے کی ہوا کے سلسلے میں انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور اس پر جو ہے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا اور گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور نے بگا دی ان کے ساتھ ڈرائیور بھی مجود تھا ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ ڈرائیور کی غلطی تھی ارشد شریف صاحب کی غلطی تھی کیا تھا ارشد شریف صاحب کی یہ تو ابھی قبلز وقت ہے کچھ کہنا پتا چلے گا جب انویسٹیگیشن پوری سامنے آئے گی اس میں پتا چلے گا کہ ارشد شریف نے کہا ڈرائیور کو کہ جانے دو گاڑی کو آگے لے کے چلیں یا ڈرائیور نے خود سے بغا دی تو یہ تو چیزیں پتا چلے گی برحال پولیس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے بچے کے غواہ کو بازعابی کے لیے ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا ہم بچے کی تلاش میں تھے اس زمرے میں یہ گاڑی آئی ہے ہم نے اشارہ کیا رکنے کا تو یہ نہیں رکے پھر ہماری گاڑی پیچھے گئی تو پولیس فور جب پیچھے گئی ہے تو اس ٹائم بھی انہوں نے مطلب نہیں رک رکنے کا کہا تو نہیں رکے تو اس کے بعد پھر انہوں نے فائر کھول دیا تو اب تک تو یہی ہے اور برحال یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے اور پینیا کی پولیس جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ اتنا وہ حلکے لوگوں کو اپنے فورسز میں برتینا کریں حوصلے کے ساتھ چلیں یعنی اس کا مطلب ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگر کنیا کی پولیس کا یہ عمل ہے ایکٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کنیا کی پولیس کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی ہے وہ پراپر تربیت نہیں ہے ان کی کوئی ٹھیک ہے اور ان کے اندر ڈر بہت مجھے محسوس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ڈرے ہوئے کنیا کے پولیس جو دور سے وہ شوٹ کر رہے تھے حالانکہ گرفتار کیا جا سکتا تھا ریسٹ کیا جا سکتا تھا روکا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ اگر دور سے گولی چلا دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے صحیح صحیح بہت شکریہ آپ کا رفی بھٹا ناظرین آپ کو یہاں پہ دو چیزیں مزید میں ڈسکس کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میرے آخری یعنی نیکسٹ وی لاغ کا اگلے وی لاغ کا اور وہ یہی ہے کہ آسمہ جہانگیر کانفرنس میں عرشی شریف نے اپنی لوکیشن کیوں نہیں شو کی کس وجہ سے معذرت کی اور کینیا وہ کیا کر رہے تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت کہ یوکے یوکے سے دبائی دبائی سے کینیا یہ روٹ دنیا کے خطرناک روٹس میں سے ایک ہے اسے خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے یہ سب جاننے کے لیے اگلے وی لاغ تک میرا انتظار کیجئے گا اپنا خیال رکھئے خدا حافظ